اس کہانی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریچڈ ہوتا ہے ریچڈ اپنی ٹیم کے ساتھ فوٹبال میچ کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی کھیل کے دوران دوسری ٹیم کا لڑکا اسے مار کر گرا دیتا ہے لڑکے کی اس درکت پر ریچڈ کو بہت اوسع آتا ہے اسی لیے اب وہ اس لڑکے پر اٹیک کرتا ہے اور اسے پوری طرح پٹنے لگتا ہے وہاں پر موجود سبی لوگ یہ دیکھ کر ڈرش جاتے ہیں اگلے سین میں ہم ریچڈ کو اس کی گرل فرینڈ لیزا کے ساتھ کار میں دیکھتے ہیں وہاں بیٹھ کر وہ پاتے کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ریچڈ خود پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور وہ ایک انسانی بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لیزا پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لیزا بہت ڈر جاتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے پھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگلی صوبہ ریچڈ جب جاگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی مار دیا ہے یہ سب جاننے کے بعد ریچڈ رونے لگتا ہے اور اسی دوران وہ پھر سے ویر ولف میں بدل جاتا ہے لیزا وہاں سے بھاگ کر سیدھی پولیس سٹیشن جاتی ہے اور اب وہ پولیس کے ساتھ اس کے گھر کے باہر موجود ہوتی ہے پولیس کو وہاں دیکھ کر ریچڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں پورے شہر میں یہ بات پیل جاتی ہے کہ ریچڈ نام کے ایک لڑکے نے اپنی ہی فیملی کو قتل کر دیا ہے پولیس ریچڈ کے تمام جاننے والوں کو alert کر دیتی ہے کہ ریچڈ ایک انسانی بھیڑیا ہے اس سے بچ کر رہیں پولیس اب ریچڈ کو ہر جگہ تلاش کرنے لگتی ہے اصل میں جب پورے چاند کی رات آتی ہے تو ریچڈ ہوتھ پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ ایک انسانی بھیڑیے کے روپ میں تبدیل ہو جاتا ہے دوسری طرف ریچڈ یہ بات جان جاتا ہے کہ مرنے والے اس کے اصل ماباپ نہیں تھے انہوں نے ریچڈ کو گود لیا تھا اس کے بعد ہم ریچڈ کو کہیں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں اس کی نظر دو لڑکوں پر پڑتی ہے جو ایک لڑکی کو مار رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی ریچڈ کو وہاں دیکھ کر اپنی مدد کرنے کو بولتی ہے تب ریچڈ ان لڑکوں سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو اور اسے وہاں سے جانے دو وہ ریچڈ کی بات نہیں مانتے اور ریچڈ کو وہاں سے چھپ چھاپ چلے جانے کا بولتے ہیں یہ سن کر ریچڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پھر سے انسانی بھیڑیا بن جاتا ہے جس کے بعد وہ ان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کی جان لے لیتا ہے یہ سب دیکھ کر لڑکی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم ریچڈ کو ایک بار میں دیکھتے ہیں وہاں اس کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام جان ہوتا ہے جان سے ملکے ریچڈ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک ویرولف ہے جان کی حقیقت جاننے کے بعد ریچڈ اس کو کہتا ہے کہ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جان اسے کہتا ہے کیا یہ بات تمہیں تمہارے ماں واپ نے نہیں سکھائی ریچڈ اسے بتاتا ہے کہ میں اڈاپٹڈ ہوں اور میں نے آج تک اپنے اصل ماں واپ کو نہیں دیکھا یہاں ریچڈ یہ بات جان جاتا ہے کہ اس کے جیسے اور بھی ہیں اسے جانے سے پہلے جان اسے ایک کلو دے جاتا ہے تاکہ ریچڈ اس جگہ تک پہنچ سکے اس کے بعد ریچڈ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جانے کا کلو اسے جان نے دیا تھا ریچڈ وہاں ایک بار میں جاتا ہے وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام انجلینا ہوتا ہے انجلینا وہاں پر کام کرتی ہے بار میں موجود سبھی لوگ ریچڈ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ریچڈ بیر لینے اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس سے باتے کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایک آدمی ریچڈ کے پاس آتا ہے اور اس سے مس بیہیو کرنے لگتا ہے ریچڈ اسے بینا کچھ کہے بار سے باہر آ جاتا ہے اور چھک کر اس آدمی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے جب وہ شخص باہر آتا ہے تو ریچڈ اس پر اٹیک کرتا ہے ریچڈ اس کے چہرے پر زور سے مکہ مارتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے اور اٹھ کر ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں پر ایک شخص ریچڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس شخص کا نام جانسن ہوتا ہے وہ ریچڈ کو اپنے فارم ہاؤس پر کام کرنے کا کہتا ہے ریچڈ مان جاتا ہے جس کے بعد وہ شخص ریچڈ کو اپنے گھر لے جاتا ہے نیکس ڈے ریچڈ فارم پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام کانر ہوتا ہے وہ ریچڈ کو بولتا ہے کہ بار میں تم نے میرے ایک آدمی کو مارا ہے اسی دوران وہاں پر جانسن آ جاتا ہے اور کانر کو بولتا ہے ریچڈ میرا نیفیو ہے اور بار میں تمہارے آدمی کی غلطی تھی اس کی نہیں یہ سن کر کانر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ ریچڈ فارم پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں اسے ایک جنور کی لاش دکھتی ہے جانسن اسے کہتا ہے کہ یہ کسی بھیڑیے کا کام ہے کیونکہ ایسا شکار صرف بھیڑیا ہی کر سکتا ہے رات کو ریچڈ بار میں جا رہا ہوتا ہے راستے میں اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا کزن ہوں وہ ریچڈ کو بولتا ہے کہ کانر سے پچھ کے رہنا وہ کافی خطرناک ہے کانر وہاں کھڑا انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لڑکا یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے کانر کے آدمی اس لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں اب کانر اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تم نے ریچڈ کو کیا بولا ہے لڑکا کانر سے کہتا ہے کہ میں نے ریچڈ کو بولا ہے کہ اینجلینہ سے دور رہے اور یہاں سے جتنی چلتی ہو سکے وہ چلا جائے کانر اب اس لڑکے کو بولتا ہے کہ میں تمہیں جان بچانے کا ایک موقع دیتا ہوں تم بھاگو اگر تم بھاگ گے تو پچھ جاؤگے اور اگر تم پکڑے گے تو مارے جاؤگے یہ سن کر لڑکا وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے کانر اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے دوسری طرف ریچڈ اپنے پائک پر گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے جنگل سے اسی لڑکے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کے بعد ریچڈ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں آتا ہے جہاں اس کے ملاقات انجلینہ سے ہوتی ہے انجلینہ اسے بتاتی ہے کہ جنگل میں کانر اور اس کے آدمی کسی آدمی کا شکار کر رہے ہیں آپ یہ دونوں وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کانر اور اس کے آدمی اس لڑکے کو نوش نوش کر کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انجلینہ ریچڈ کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے گھر پہ ریچڈ ٹیلیویزن پہ اپنے ہی نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ریچڈ کی بیوی جونسن کو پہچان لیتی ہے اور اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے ریچڈ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے تب ہی جونسن اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں میری بہن کی بیٹی تھی وہ پیور بلڈ ویرولف تھی کانر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا پر تمہاری ماں راضی نہیں تھی اس لیے کانر نے اس کے ساتھ زبردستی کی جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے اور کانر ہی تمہارا باپ ہے جونسن ریچڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے نانا نے تمہاری ماں کو ایک گھر میں چھپا دیا تھا اور اس کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی تھی تاکہ کانر دوبارہ اس تک کبھی نہ پہنچ سکے اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو ہم نے تمہیں ایک فیملی کو گوت دے دیا اور یہ سب جب تمہاری ماں کو پتا چلا تو اس نے خودکشی کر لی تمہاری ماں کے مرنے کی حبر سن کر کانر کو بہت گوسا آیا اور اس نے کئی سارے لوگوں کو کاٹ کر ویرولف میں بدل دیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر ویرولف کا ایک گینگ بنا لیا کانر اب ان کے ساتھ مل کر پاکی لوگوں کا شکار کرتا ہے پر ایسے ویرولف پیئر بلڈ ویرولف سے کمزور ہوتے ہیں اور تم ایک پیئر بلڈ ویرولف ہو یہاں جانسنی سے یہ بھی بتاتا ہے کہ کانر کو جب تک ایک پیئر بلڈ لڑکی نہیں ملے گی تب تک وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہے گا پورے ٹاؤن میں اینجلینا ہی ایسی لڑکی تھی جو خود کو کانر کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی اگلے دن ریچرڈ اور اینجلینا ایک ساتھ باہر جاتے ہیں جہاں اینجلینا ریچرڈ کو بتاتی ہے ایک رات میرے فادر شراب پی کر گھر آئے اور انہوں نے میری ماں کو مار دیا اور جب وہ صبح اٹھے تو یہ سب دیکھ کر وہ بہت روئے یہ سب ان سے پرداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنا کلہ کاٹ کر خود کو مار دیا وہ دونوں آپس میں کافی گھل مل جاتے ہیں اینجلینا ریچرڈ کے قریب آنا چاہتی ہے پر ریچرڈ اسے خود سے دور رہنے کا بولتا ہے تاکہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے پر اینجلینا اسے دور رہنے کے لیے راضی نہیں ہوتی رات کو سپے اور بلڈ پیڑیے جانسن کے گھر آتے ہیں جہاں وہ اینجلینا کو کانر کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں ریچرڈ انکار کر دیتا ہے اور انہیں وہاں سے چلے جانے کا بولتا ہے اس سب کے بعد ریچرڈ کانر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں اسی عورت کا پیٹا ہوں جس کے ساتھ تم نے زبردستی کی تھی اور وہی سب تم اینجلینا کے ساتھ کرنا چاہتے ہو جو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا اس لیے تم اس سے دور رہو یہ سن کر کانر کو پوتوس آتا ہے اور وہ ریچرڈ کو بولتا ہے میں ہر آدمی کو اس کی جان بچانے کا ایک موقع دیتا ہوں تمہیں بھی دیتا ہوں بھاگ کر اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو یہ سن کر ریچرڈ جنگل کی طرف بھاگتا ہے کانر کے آدمی بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں ریچرڈ جنگل میں کانر کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے تب ہی کانر اپنے باقی آدمیوں کے ساتھ جنگل میں آتا ہے اور ریچرڈ کو گھیر کر مارنے لگتا ہے ریچرڈ کافی زخمی ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے وہ کافی سون سون سے چلا رہا ہوتا ہے انجلینا اس کی آواز سن لیتی ہے اور جنگل کی طرف بھاگتی ہے کانر ریچرڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ریچرڈ اپنا پنجا اس کے پاؤں پر مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس طرف وہ بھاگتا ہے اس طرف بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آگے جا کر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے آگے ایک کھائی ہوتی ہے کانر کے آدمی اس کے پیچھے ہوتے ہیں اس لیے وہ کھائی میں چھلانگ لگا دیتا ہے نیچے جا کر گرنے سے وہ اور بھی زخمی ہو جاتا ہے اسے کافی درد ہو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے جان دکھائی دیتا ہے جو اسے ہمت کرنے کا پول رہا ہوتا ہے اب ریچرڈ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور جنگل کے راستے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے اینجلینا ملتی ہے جو کہ ریچرڈ کو ٹھونڈ رہی ہوتی ہے وہ اسے گھر لے آتی ہے اور اس کے صحم صاف کرتی ہے جانسن بھی وہیں ہوتا ہے وہ ریچرڈ کو اب اٹھنے کا پولتا ہے پر ریچرڈ نہیں اٹھ پاتا یہ دیکھ کر اینجلینا پریشان ہو جاتی ہے جانسن اب اینجلینا کو بولتا ہے کہ ریچرڈ ایک ہی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تم اس کے قریب جاؤ اینجلینا جو ہی ریچرڈ کے قریب جاتی ہے اس کی بارڈی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اگلی صوبہ اینجلینا ریچرڈ کو پکڑ کر باہر لے کر جاتی ہے اور اسے وہاں بھاگنے کا بولتی ہے جو ہی ریچرڈ بھاگتا ہے اس کے سارے ذہم ٹھیک ہونے لگتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جانسن کے پاس آتے ہیں جہاں جانسن کچھ کام کر رہا ہوتا ہے ریچرڈ وہاں دیکھتا ہے کہ جانسن کے پاس کافی سارا دھماکہ ہیز مواد پڑا ہوا ہے ریچرڈ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس ایکسپلوسیف کی مدد سے کافی ساری پولٹس اور مائنز بناتا ہے تاکہ بھیڑیوں کا شکار کر سکے جب ریچرڈ مائنز بچھا رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اینجلینا کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ لوگ جانسن اور اس کی پیوی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں ریچرڈ کو وہاں ایک لیٹر ملتا ہے جو کانر کے لوگ ریچرڈ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اس لیٹر میں وہ ریچرڈ کو اپنے پاس آنے کا بولتے ہیں وہ لوگ جانسن اور اس کی پیوی کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اور اینجلینا کو رسیوں کے ساتھ باند دیتے ہیں اب ریچرڈ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انہوں نے انجلینا کو پاندھ کے رکھا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر ریچرڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایک ویر ولف میں تبدیل ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ پہرہ دیتے ہوئے آدمیوں کو مارتا ہے کونر وہاں پر اسے دیکھ لیتا ہے کونر کے آدمی اب ریچرڈ پر اٹیک کرتے ہیں ریچرڈ ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہوتا ہے اسی دوران وہ انجلینا کو بھی کھول دیتا ہے انجلینا بھی ایک ویر ولف میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کونر کے آدمیوں کو مارنے لگتی ہے اسی دوران وہ جانسن اور اس کی بیوی کو بھی پنجرے سے نکال لیتی ہے دوسری طرف ریچرڈ جنگل میں بھاگ جاتا ہے انجلینا جانسن اور اس کی بیوی کو لے کر گھر میں آ جاتی ہے گھر آ کر وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کونر اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں پر ضرور آئے گا اب کونر وہاں آتا ہے جانسن گن لے کر اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کونر اور اس کے آدمیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کونر وہاں جانسن کو بولتا ہے کہ ریچرڈ کو میرے حوالے کر دو یہ سن کر جانسن کونر پر فائر کرنے لگتا ہے اور اسی دوران ریچرڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے کونر کے جو آدمی بار سے باہر کھڑے ہوتے ہیں ریچرڈ مائنز میں دھماکہ کر دیتا ہے جس سے وہاں کھڑے ہوئے کونر کے کئی آدمی مارے جاتے ہیں اس کے بعد ریچڈ فارم ہاؤس کے اندر جاتا ہے اور کونر کو آواز دے کر وہاں آنے کا بولتا ہے جو ہی کونر اپنے آدمیوں کو لے کر فارم ہاؤس کے اندر آتا ہے ریچڈ فارم ہاؤس کا دروازہ بند کر دیتا ہے جہاں پر کونر اور اس کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر بھی مائنس پچھی ہوتی ہے اب وہ وہاں بلاسٹ کرتا ہے جس سے کافی آدمی مارے جاتے ہیں پر کونر وہاں سے پچ نکلتا ہے اور ریچرڈ پہ حملہ کر دیتا ہے وہ دونوں لڑتے ہیں پر ریچرڈ کانر پہ بھاری پڑتا ہے کانر کر جاتا ہے تب ہی جانسن اسے گولی مارنے لگتا ہے پر ریچرڈ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے کانر وہاں ریچرڈ کو بتاتا ہے کہ میں نے کبھی تمہاری ماں کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے پر تمہارے نانا نے تمہاری ماں کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی جسے سن کر میں پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور ایک برا انسان بن گیا یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جان آتا ہے جو ریچرڈ کو بار میں ملا تھا جان ریچرڈ کو بتاتا ہے کہ کانر نے مجھے ٹاؤن سے نکال دیا تھا میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا پر میں اس کے مقابلے میں کافی کمزور تھا جب مجھے کانر اور تمہاری حقیقت کا پتا چلا یہ سب جان کر ریچرڈ کو بہت کسا آتا ہے اور وہ جان پر اٹیک کرتا ہے جان ریچرڈ کو مکہ مارتا ہے جس سے ریچرڈ گر جاتا ہے جان ریچرڈ کو مارنے کے لیے آگے آتا ہے تب ہی کانر اسے روکتا ہے تب ہی جان کانر کی طرف جاتا ہے اور اس کا گلہ کاٹ دیتا ہے جس سے کانر جگہ پر ہی مر جاتا ہے اس کے بعد وہ ریچرڈ کے اوپر پیٹ کر اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اسی دوران وہاں پر ریچرڈ کا انکل جانسن آ جاتا ہے اور اس پر فائر کرتا ہے گولی اس کے کندے پر لگتی ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر ریچرڈ اسے روک لیتا ہے جان سگریٹ پی رہا ہوتا ہے جان جہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں نیچے مائنس پشی ہوتی ہے ریچرڈ اس کے مو سے سگریٹ نکال کر وہی پر پھینکتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے جان اسے کہہ رہا ہے میرا مقابلہ کرو کہاں جا رہے ہو اسی دوران دھماکہ ہوتا ہے اور جان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد ریچرڈ اور اینجلینا ٹاؤن سے پائر جا رہے ہوتے ہیں جان سن انہیں کچھ پیور پلٹ وولف کی شیٹس دیتا ہے اور اسے اپنا فیملی ٹری بھی دکھاتا ہے جس پہ وہ اسے اپنے فیملی میمبرز کی لوکیشن کا سمجھاتا ہے اور اسے جا کر ان سے ملنے کا بولتا ہے یہ سٹو